آسیان کے دس رکن ملک جب اسما سنگاپور میں اکٹھے ہوں گے تو ایک بڑا موضوع یہ ہوگا کہ کس طرح واشنگٹن چین کے بڑھتے ہوئے اقتصادی اور سیاسی اصر رسوخ کا جواب دے گا اکتوبر میں امریکی نائب صدر مائک پینس نے ایک زیادہ جارہانہ حکمت امریکہ خاکہ پیش کیا ہم ایک ایسا تعلق چاہتے ہیں جو شفاف ہو دو طرفہ ہو اور جس میں خودمختاری کا احترام ہو اور ہم نے اس مقصد کے حصول کے لیے ایک مضبوط اور فوری اقدام اٹھایا ہے سابق امریکی صدر براک اوباما نے یورپ اور مشرق وستہ میں امریکی مفادات میں توازن لانے کی حکمت عملی اپناتے ہوئے اس خطے پر خصوصی توجہ دی تھی جو ان کی انتظامیہ کے خیال میں امریکہ کے مستقبل کے لیے اہم تھا لیکن امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اس حکمت عملی میں شامل ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ تجارتی معاہدے کو مسترد کیا جس کی وجہ سے دنیا کی معیشت کا چالیس فیصد متاثر ہوا خطے کیلئے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کو آزاد اور کھولی انڈو پیسیفک پارٹنرشپ کے طور پر جانا جاتا ہے وہ اب ایک دوسری پالیسی اپنا رہے ہیں جو زیادہ کمرشل اور لیندین پر مبنی ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ پالیسی کے شعبے میں موجودہ انتظامیہ واضح کر چکی ہے کہ وہ دو طرفہ تجارتی پالیسی اپنانے کی کوشش کر رہی ہے جنوبی چین کی متنازع سمندری حدود آسیان ملکوں کے لیے تشفیش کا باعث ہے جہاں چین کے علاقائی عزائم کو خطرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی خطے میں موجودگی علاقائی تنازعات میں خطے کے ملکوں کے لیے تسلی کا باعث ہے یعنی امریکہ کا اس معاملے میں دلچسپی لینا امریکی وزر دفاع کا خطے کے دوسرے ملکوں کے وزرائی دفاع سے ملاقات کرنا اور امریکی نیوی کی جنوبی چین کی متنازع سمندری حدود میں پیٹرولنگ امریکہ اور چین جنوب مشرقی ایشیا میں طویل عرصے سے حریف رہے ہیں لیکن صدر ٹرمپ کی ٹریڈ اور سیکیورٹی پالیسی کی وجہ سے کچھ ملکوں کو مستقبل کے حوالے سے خطرہ ہے وہ چین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں میرے خیال میں انہیں ڈر ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے اور ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ کسی ایک کا انتخاب کریں اور میں نہیں سمجھتی کہ خطے کا کوئی بھی ملک اس سے خوش ہے امریکہ کو چین کے روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کے تحت عالمی سرمایہ کاری حکمت امریکہ مقابلہ کرنا ہوگا جس کی مالیت ایک ٹریلین ڈالرز تک پہنچ گئی ہے اس کا مقصد جنوب مشرقی ایشیای ملکوں کی ترقی ہے اب تک ٹرمپ انتظامیہ ترقی آفتہ ملکوں میں نیجی کرزوں اور منصوبوں کے ساتھ ساٹھ ارب ڈالر کا ایک ادارہ قائم کر چکی ہے نائب صدر مائک پینس سنگاپور میں عالمی سربراہوں سے ملاقات کے دوران خطے میں ترقی کے اس منصوبے کو امریکی آزائم کے ثبوت کے طور پر پیش کریں گے پیچسی ویڈاسوارا کی ریپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل اردو بھی ہوئے